دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی ہندو برادری نے خوشیوں برا تہوار ہولی بھرپور جوش و جذبت سے منایا رنگوں اور محبت کا تہوار ہولی ملتان کی ہندو برادری کی جانب سے بھی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ہولی کا یہ تہوار برائی پر اچھائی کی فتح بہار کی آمد دوسروں سے ملنے ہسنے کھیلنے اور ٹوٹے رشتوں کو بحال کرنے کی علامت ہے ہولی کا جشن مناتے ہوئے بچوں بڑوں اور خواتین نے ایک دوسرے پر رنگوں کی خوب پچکاریاں پھینک کر نارا لگایا کہ برا نہ مانو ہولی ہے روایتی انداز میں ہولی مناتے ہوئے رنگین پانی کی مٹھیاں بھی توڑی گئیں ہولی کا جو تہوار ہے وہ ملتان سے شروع ہوا اور ہولی کا جلایا گیا ملتان میں ہولی کا تہوار جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہولی کے دن برائی کا خاتمہ ہوا اور اچھائی کی جیت ہوئی ہندو برادری نے رنگرنگ تہوار میں خوب ڈانس کیا اور اس دن کی مبارک بات پیش کی کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان اس میں بہار کی آمد کو خوش آمدیت کہنے اور خوشیوں کے مذہبی تہوار ہولی منانے کے لیے ہندو برادری نے جہاں گھروں میں رنگوں کا تہوار جوشیو خروش کے ساتھ منایا تو وہیں خوشیاں دوبالہ کرنے اور یادگار بنانے کے لیے دوستوں اور رشتہ داروں کو ساتھ لیے چولستانی علاقوں میں پہنچ گئے تھنڈی ہوا اور کھلی فضاؤں میں سانس لیتے ایک دوسرے پر مختلف رنگوں کو پھینکتے ہولی مبارک کہتے اور پھر خوبحلہ گلہ اور موج مستی کرتے ہندو برادری کے چہرے خوشی سے نہال تھے ہندو برادری کا کہنا تھا کہ ہولی کا تہوار سال میں صرف ایک ہی مرتبہ آتا ہے تو کیوں نہ اسے بھرپور طریقے سے منایا جائے ہولی جو خوشیوں کا پیغام لے کے آتی ہے محبت کا درست دیتی ہے اور گورنمنٹ اور پاکستان سے میری التزاز ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مذہبی تہوار ہو تو میں مذہبی تہوار پر گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہونی چاہیے یہاں پہ ہر وقت قید سالی کا سماع ہوتا ہے لیکن ہم یہاں ہیں تو جہاں پہ جو ریت ہے یا روحی کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ رنگ بکھرنے آئے ہوئے ہیں اور دوسرا جو نوجوان ہیں وہ خوب بلہ گلہ کر رہے ہیں ہندو برادری کا مزید کہنا تھا کہ ہولی تو محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام ہے ہولی کی خوشیوں میں دوسرے مذہب کے افراد بھی شریک ہوئے اور ہماری خوشیوں میں اضافہ کر کے بین المذہب ہم آنگی کا تاثر بھی دیتے ہیں کیمرمین ولید بلوز کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحم یارکان